دوستو آج میں آپ سے ایک بہت زیادہ شاندار دیش اجربائی جان کے بارے میں بات کروں گا جو انڈینز کے بیچ یار کافی زیادہ فیمس دیش اگم نے فرنے کے لحاج سے بھی جس کو پوری دنیا اس کے افیشیل نام ریپبلک آف اجربائی جان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے اس دیش کی کیپیٹل سیٹی اور سب سے زیادہ بڑی سیٹی ہے پاکو وہیں اس دیش کی افیشیل لینگویج ہے اجربائی جانی لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ یہاں پر آپ کو کئی طرح کی باشایں بولتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے کی ارمینیان آوار بڑک جورجین زہوری کائٹس ریشین روٹل اور تائلیس چیسی آلگ الگ لینگویجز میں بات کرتے ہوئے یہاں کے لوگ آپ کو اکثر ہی نظر آئیں گے بات اگر دوستو تھوڑے ریلیجن کی گھریں تو یہاں کے ستانوے پرسنٹ لوگ اسلامی کہیں تو وہیں تین پرسنٹ لوگ ہیں کرسچین یعنی پورے طریقے سے اس دیش کو یا ڈومینیٹ کرتے ہیں اسلام درم کے لوگ ویسے ایریا کے حساب سے تو یہ دیش اتنا زیادہ بڑا بلکل نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ پوری دنیا کے ان دیشوں میں گنا جاتا ہے جو ایشیا اور یوروپ دونوں ہی کانٹیننٹس میں آتے ہیں اور اس کا ٹوٹل ایریا ہے شیاسی ہزار اور شیسو سکویر کلومیٹر کے آس پاس اور اس طریقے سے یہ پوری دنیا کی آج کے دنے ایک سو بھارویں سب سے بڑی کنٹری اور اس کے ٹوٹل ایریا کا 1.6 پرسنٹ حصہ ہے صرف پانی اجربائی جان کی ٹوٹل پاپولیشن دو ہزار بیس کی انصار ایک کروڑ ایک لاکھ اور انتیس ہزار کو پارک کر جو کیا اور اس طریقے سے یہ پوری دنیا کا ایک آنوے نمبر کا دیش ہے پاپولیشن کے حساب سے اور اس کی پاپولیشن ڈینسٹی ہے پر سکویر کلومیٹر کے ایریا میں ایک سو سترہ لوگ یعنی بیڈ بھارٹ کی سمسیہ اس دیش میں ہمیں کچھ خاص یار دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو اگر ہم بات ایشٹی آئی انڈیکس کی کرے تو اجربائی جان کا سکور آتا ہے 0.754 اور اس طریقے سے یہ کنٹری آتی ہے ہائی ہیومن ٹیفلاپمنٹ کے انڈیکس میں اور اس کی رینکنگ یار پوری دنیا میں بنتی ہے نمبر 87 کی پورے دیش کی ڈرائیونگ سائیڈ ہے دوستو رائٹ اور یہاں کا کالنگ کھوٹ ہے پلس ڈبل نائن فور اور وہیں اس دیش میں چلنے والی کرنسی ہے اجربائی جانی منت اور یہاں کی ایک اجربائی جانی منت انڈیا کے لگ بک 44 روپائے کے برابر ہے تو چلو یار دیر کس پات کی جانتے ہیں اس بہت انٹرسٹنگ اور کمال کی کنٹری کو بلکل قریب سے بلکل اندر سے تو ویڈیو میں آخر تک یار بنے رہنا کیونکہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور مزیدار ہونے والی اور ابھی سے کولڈرنگ اپنی نکال کر تیار رکھو یوروپ اور ایشیا دونوں ہی کانٹینیٹس کے بیچ میں ہونے کے چلتی دوستو بہت سارے لوگ اسے یورو ایشیا کے نام سے بھی جانتے ہیں ویسے ایریا کے حساب سے تو یار یہ دیش پہہ دی زیادہ شوٹا ہے لگے ہم خاص اور کمال بات یہ ہے کہ اس کے پاس نہ بیوٹی کی آپ کو کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر کمال کی سٹیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی ساتھی دوستو قدرت نے بھی اسے کافی زیادہ کمال کا ہمیشہ سے بنایا ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے نا اس دیش کو یار بہت ہی اچھے طریقے سے سنبھال آیا اور یہاں پر آپ کو گندگی کئی بھی نظر نہیں آئے گی اور یہ ایک ایسا کمال کا مسلم دیش ہے جو ترقی کے معاملے میں بھی یار کافی زیادہ آگے مانا جاتا ہے یہاں کی وومن کافی زیادہ موڈرن اور کافی زیادہ بیوٹیفول مانی جاتی ہے اور کل ملا کر ہر انڈیکس کی انسار ہر انیلیسیس کی انسار ہر ڈاٹر کو دیکھنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ دیش صحیح میں یار رہنے کے معاملے بھی نا کافی زیادہ اچھا ہے یہ پوری دنیا کا پہلا مسلمان لوگ تانترک دیش ہے جو 1918 میں بس آیا گیا حالانکہ 1920 کے بعد دوستو 1990 تک تو یہ دیش پوری طرح سے سوویت زنگ کا ہی حصہ راجس کے جلتے ہیں یہاں کے سبھی لوگ 1991 کے سال کو ہی اپنی سفتانتر تک اصلی سال مانتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ اجربائیجان ان کی کنٹری کی اصلی شروعات 1991 سے شروع ہے اگر اس طریقے سے دیکھے تو یار 30 سالوں کے اندر ہی اس دیش نے صحیح میں کمال کی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی ہر پورے ورلڈ میں یہ ایک بہت زیادہ کمال اور بہت زیادہ ڈیولپ دیش بھن کر سامنے آیا ہے آج کے دن اسے پوری دنیا کے بہت زیادہ سرکشی دیشوں میں دیکھا جاتا ہے یہاں پر دوستو کلائم کی سمسیاں آپ کو بہت زیادہ گم دیکھنے کو ملے گی پورے دیش کی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ تو یار کھنیچ دیل اور گیسز کے چلتے ہی آ جاتا ہے علاقہ اس کے علاوہ بھی یہ دیش اناج میں کافی زیادہ آ گیا اور اناج انگور اور کپاس کے معاملے میں بھی اس کا رتبہ یار پورے ورلڈ میں کافی زیادہ خیوی بنا جاتا ہے یہاں سونا سلور لوہا اور ایسے ہی کئی انے کمال کے پدار تھا آپ کو دیکھنے کو ملے گے جس کے چلتے یہ دیش امید ہے کہ آنے والے سامنے میں یار اور بھی زیادہ امیری میں آگے بڑھے گا اور بھلا ایسا ہو بھی کیوں نہ یہاں کے لوگ بھی بہت زیادہ سمارٹ اور ایجوکیٹڈ ہیں اور یہاں پر لٹریسی ریٹ ہے 99.79% یعنی لگ بک سبھی لوگ آپ کو یہاں ہائیلی ایجوکیٹڈ دیکھنے کو ملیں گے بات اگر یہاں کے انیمپلائیمنٹ ریٹنگ کی کریں تو وہ رہ گئی ہے صرف 5.51% یعنی ہر سو لوگوں کی پیچھے تقریباً پانچ لوگی ایسے دیکھنے کو ملیں گے جنہیں کام نہیں ملتا پورٹی ریٹنگ کی بات کریں تو یہاں پر لٹریسی ریٹنگ کی سمسیاں کافی گھر دیکھنے کو ملتی ہے پچھلے سالوں سے اور یہاں پورٹی ریٹنگ ہے صرف 5.9% کے آس پاس حالانکہ ایک سامنے میں یہ پورٹی ریٹ 15% کے آس پاس تھی لیکن پچھلے پانچ سے سات سالوں میں اس دیش نے یار کافی زیادہ اور بھی ترقی کر لی ہے اگر اب ہم بات نومینل جی ڈی پی کی کریں تو اجربائی جان کی نومینل جی ڈی پی 47.17 بیلین یو ایس ڈالر کو پار کر چکے اور اس طریقے سے جی ڈی پی کی رینکنگ میں اس کا رینک پورے ورڈ میں آتا ہے یار نمبر شیاسی کا حالانکہ جی ڈی پی گروہ ریٹ اس کی صرف 1.5% کے آس پاس ہے پورے دیش کی دوستو اگر جی ڈی پی کا حصہ دیکھیں تو 35% حصہ انڈسٹریز نکلتا ہے تو وہیں 41% حصہ نکلتا ہے سرویسز کے چلتے اور 6% حصہ آتا ہے ایگری کلچر کے کام سے یہاں کی کافی ساری لوگ دوستو آپ کو ایگری کلچر کے کام سے جڑے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت سارے لوگ انڈسٹریز کے ساتھ بھی جڑے ہیں یہاں کی کیمیکل انڈسٹری اور ٹیکسٹائلز کے انڈسٹری پورے ورلڈ میں بڑی فیمس ہے اور کارٹن انڈسٹری کے چلتے یہ موٹی کمائی کرتی ہے کنٹری یہ دیش ہر سال 15.15 بلین US ڈالر کے سامان کا ایکسپورٹ کرتا ہے اور ایکسپورٹ میں اس کے مین پارٹنوں سے اٹلی، درکیز، رائیل، درشیا، جرمنی، چیک ریپبلک اور جورجیا اور ایکسپورٹ میں دوستو یہ دیش اکسر اوئل اینڈ گیس اور ساتھی مشینری کے ساتھ ساتھ کارٹن کو کافی باری ماترہ میں دوسرے دیشوں میں بیجتا ہے بات اگر ایمپورٹ کی کرے تو یہ دیش ہر سال تقریبا 9 بلین US ڈالر کا سامان ایمپورٹ کرواتا ہے جس میں ان کے مین پارٹنرز ایرشی آٹر کی چائنہ یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ یوکرین اور جرمنی اور ایمپورٹ میں یہ دیش اکسر لیتا ہے مشینری اینڈ ایکوٹمنٹ فوڈ سٹف اور میٹل اسے بہت زیادہ تیجی سے آگے بڑھتے ہوئے دیشوں میں اکسر کینا جاتا ہے یہاں کی ٹوٹل پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ تو یار شہروں میں ہی بسا ہوا دیکھنے کو ملے گا اجربائی جن ایک ایسا دیش ہے جہاں کی محلاؤں کو بہت زیادہ موڈرل مانا جاتا ہے یہ ایک ایسا یونیک سا دیش ہے جہاں پر مسلم محلاؤں کو ہر طرح کا یار ادھیک گھار دیکھنے کو ملے گا اور یہاں کی محلائیں بہت زیادہ اٹریکٹیو اور بہت زیادہ کمال کی مانی جاتی ہیں لیکن ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ فیتفل ہیں یہ کہ ایسا بہت زیادہ کمال کا مسلم دیش ہے جہاں پر آپ کو فیمل کی پاپولیشن زیادہ دیکھنے کو ملے گی اور میلز کی کم آج کی دن یہاں پر پچاس پوائنٹ پچاس پرسنٹ پاپولیشن فیملز کی ہے تو وہیں میلز کی پاپولیشن ہے صرف انچاس پوائنٹ پچاس پرسنٹ آپ سمجھی سکتے ہیں کہ یہاں پر یار جینڈر کو لے کر کبھی بید باپ دیکھنے کو نہیں ملتا اور اسی لیے یہ کنٹری اتنی زیادہ تیجی سے ترقیق کر رہی ہے تو اس فیہدی خوبصورت کمال دیش عجربائی جان کے بارے میں آپ کی کیا ویجاردارہ ہے کامینٹ میں بتانا اور ایسی ویڈیوز دوستو آپ کی لئے دیلی آنی ہے چینل سبسکرائب کیجئے